ویلکم ٹو میئے یوٹیوب چینل بیگ برڈز لور پلینٹ اور میں ہوں جمشید اقبال آج میں آپ کے لئے معلوماتی ویڈیو بنا رہا ہوں آج کا تاپک برڈز کو تھنڈ لگ جانے کے حمالے سے ہے تاپک پہ آنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں سبکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر لازمی کریں چلنے چلتے ہیں اب تاپک کی طرف کئی دوستوں کے برڈزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززتززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز تھنڈ لگ جانا یہ علامت ہے کہ برز آپ کے کمزور ہیں تو ان کو تھنڈ لگ جاتی ہے آپ نے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ نے غلطی کام پہ کی ہے اگر آپ کے برز سین میں پڑے ہیں تو ان کو وہیں پڑا رہنے دیں ان کو وہاں سے نہ آٹیں بلکہ آپ یہ کریں کہ ان کے کیجز کو وہیں پہ کور کریں جہاں وہ پڑے ہیں تو تھنڈی ہوا جو چلتی ہے موسم کی دلدیلی کے حوالے سے تھنڈی ہوا چلتی ہے وہ کراس کرتی ہے تو برز کو تھنڈی ہوا لگتی ہے جس کی وجہ سے برز بیمار سوست کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جو ہے نا پھر علاج کرنا پڑتا ہے تب تک وہ بریڈ بھی نہیں کرتا یہ کنڈیشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو اتنے تک تو سمجھ آگئی ہوگی اب میں آپ کو دوسری اس کی کنڈیشن یہ بتاتا ہوں کہ باز وقت ایسا ہوتے ہیں کہ آپ کیجز کو بھی کور کر لیتے ہیں بلہ بگر اور پھر بھی برز بیمار پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ برز کو دانہ پانی ٹھیک دے رہے ہیں یعنی مکس فیڈ دے رہے ہیں کروٹ وغیرہ دے رہے ہیں کیا چیز دے رہے ہیں تو اس چیز کو آپ نے خیال کرنا ہے کہ کیا چیز دے رہے ہیں جس کی وجہ سے برز جو ہے نا وہ سوس بھی ہے اور وہ خاپی نیرہ وجہ کیا ہے بہت لفظ یہ دیکھنے میں کہا ہے کہ برز بلور جو ہے نا دانہ ڈال دیتے ہیں پانی بھی ڈال دیتے ہیں اس کی پھر کیار نہیں کرتے کہ اس کو نکالنا بھی ہے کہ نہیں نکالنا تو بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ آپ جانا دانہ جو ڈالتے ہیں نا برز کو اس کو آپ چیک کریں کہ وہ اس میں کھا لیا ہے شام کو آپ انہیں اس کا دانہ بھی صاف کرنا ہے اور دانہ تھوڑا سے مکس کرنا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بس وہ ہی پڑھا رہا ہے وہ ہی نہ پڑھا رہا ہے یہ جب کھانا اپنا دانا کھاتے ہیں تو چینہ مگرہ جو ہوتا ہے اس کی اوپر جلی جو ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے اس سے ہمیں پتہ جلتا ہے یہ اس میں ابھی دانا کافی پڑے لیکن اس میں دانا ہوتا نہیں ہے جس وجہ سے برز جو ہے وہ بھوکا رہ جاتا ہے وہ پھر بھوکا رہتا رہتا ہے تو اس کی پھر قوت مدافعت کام ہوتی جاتی ہے پھر وہ سوس ہونا شروع جاتا ہے تو اس حوالے سے ڈیلی بیسس پہ آپ نے دانا اس کا چینج کرنا ہے اور صاف کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ پانی آپ نے اس کو دینا ہے تازہ پانی دینا ہے یعنی اتنا تھنڈا پانی بھی نہ ہو اور اتنا گرم پانی بھی نہ ہو جیسے ہم موٹر چلاتے ہیں وہ تھنڈا پانی نکلتا ہے تھنڈا پانی نکل جائے تو اس کے بعد ہم نے اس کا تازہ پانی ہاتھ لگا کے دیکھنا ہے کہ یہ تھوڑا گرم پانی ہو گیا ہے تازہ پانی جو گرم ہوتا ہے جیسے تو گیادہ بھی گرم نہ ہو ایسے نہ ہو کہ چولے پھر اس کو گرم کر کے دے دیں یہ گرم پانی پیئے آپ ایسے بھی نہ ہو جو تازہ پانی موٹر سے نکلتا ہے وہی تازہ پانی ان کو دینے اور پانی جائے وہ شام کو آپ نے اس کا نکال لینا ہے سردیوں میں آپ نے شام کو نکال لینا ہے رات کو سارے رات اس کا پانی نکلا رہے صبح آپ نے پھر تازہ پانی دینے گرمیوں کی روٹین یہ ہے کہ گرمیوں میں آپ نے جو نا صبح بھی پانی دینے شام کو بھی پانی دینے تازہ تھنڈا پانی دینے تو اس سے برز جو ہیں وہ صحت مند بھی رہیں گے قرآن کا خاص کیا رکھیں آپ تو اس طرح آپ کے برز جو ہیں بیمار نہیں ہوگے تو ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے اگر بیمار ہو گئے ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی کرنا جائے تو اگر برز بیمار ہو چکے تو اس کا علاج یہ ہوگا کہ آپ نے ہیومن میڈیسن کا سہارہ لینے ہیومن میڈیسن زیادہ بھی استعمال نہ کیا گئے تاکہ برز جو ہیں نا انسانوں میں یہ ہے دیکھیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں انسان اگر ہیومن میڈیسن لے رہا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کافی اس کو بزداش کرنے پڑتے ہیں یہ تو چھوٹی سی جان ہے ان کو بھی اگر اس بیماری سے مطلب ان کو علاج کر رہے ہیں تو آرام آ جاتا ہوگا لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ برز جو ہیں نا وہ بریڈ نہیں کرتا میڈیسن دینے سے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا علاج کرنے کے لیے بس زیادہ نئی تھوڑا سا ان کو ہیومن میڈیسن دینی چاہیے زیادہ نہیں دینی چاہیے تو وہ نارمل ہی ہے جو میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں وہ ہے پینڈال سیرپ اور ویبرام آئیسن کی اپسولگی انٹی بیٹک ہیں یہ جو ہے نا انشاءاللہ دینے سے برز ریکوور ہو جائے گا میں آپ کو دکھانے ہی کوشش کرتا ہوں یہ ہے پینڈال سیرپ ہے جو بچوں کو پھلے آیا جاتا ہے اور ویبرام آئیسن کی اپسول ویبرام آئیسن کی اپسول ہے اچھے اس کا دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ ایسا کریں گے ایک لیٹر پانی لیں گے اس میں ایک چمچ پینڈال سیرپ ڈالیں گے اور دو کیپسول جو ہیں ویبرام آئیسن ڈال دیں گے یعنی کیپسول کو کھول کے اس کا جو پورڈر نکلے گا وہ آپ نے پانی میں شامل کرنا ہے ایک لیٹر پانی میں آپ نے دو کیپسول استعمال کرنا ہے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یعنی دو پرندے ہیں تو دو پرندوں کے لیے پچیس سے تیس سیسی پانی جو ہے وہ بہت کافی ہے ان کے لیے جنا تو اگر کوئی بیمار پرندہ ہے تو اسے سیپریٹ کر لیں تاکہ اس کا علاج بہتر ہو تو بعض وقت انٹی بیٹک جو ہے وہ سب کو نہیں دینی ہوتی جو برز بیمار ہوتے اس کو دینی ہوتی ہے تو دیر سر یہ ہی ہے کہ آپ جو بیمار پرندہ ہے اس کو سیپریٹ کریں اس کا علاج یہ لے دا کریں یہ پانی ہم نے تین دن چلانا ہے سینڈال اور ویبرامائسین پیسول والا جو پانی ہے یہ ہم نے تین دن چلانا ہے یعنی آج ہم دے رہے ہیں تو کل پھر دیں گے اور پھر پسوں دیں گے یعنی شام کو ہم یہ پانی اٹھا لیں گے رات کو ساری رات یہ پانی پڑھا نہیں رہے گا ہم پھر شام کو اٹھا لیں گے نیکس دے جو ہے ہم دیں گے پھر تازہ پانی بنا کے اس میں دوائی دار کے پھر شام کو اٹھا لیں گے اور اس کے اگلے دن جو ہے پھر ہم نیا پانی بنا کے پھر ہم اس کو رکھیں گے برز کے آجے اور شان تو پھر ہم اٹھا لیں گے شفاہ جو ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو انشاءاللہ جب آپ کے پرندے اس کنڈیشن میں ہوں تو یہ آپ علاج کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ شفاہ دینے والے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آج جو ہے معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمیٹس میں لازمی بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبکرائب لازمی کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی جو ویڈیو بناؤں گا میں اس میں ملتے ہیں نیو ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تب تک اپنا اور اپنے برز کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ